بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں سید آصف سید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب مہرش نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے مہرش یہ نام کافی تلاش کیا گیا اردو، عربی، فارسی تینوں ڈکشنڈی کے اندر تینوں لغات کے اندر یہ نام ہم نے تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود بھی یہ نام ہم کو لغات کی تینوں زبانوں کی کتابوں کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل سکا اس لئے مہرش نام یہ ایک بیمانہ اور محمل نام معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ یہ لفظ کتابوں میں موجود نہیں ہے ہاں مہروش نام البتہ کتاب کے اندر ملا ہے جو فیروز اللغات اردو کی ڈکشنڈی ہے اس کے اندر مہروش نام آیا ہے اور مہروش کے معنی اس میں لکھے ہیں حسین معشوق خوبصورت تو مہروش نام مہرش کی جگہ ہم رکھ سکتے ہیں مقب مہرش نام یہ ایک بیمانہ نام ہے یہ نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ حدیث کے اندر ہمیشہ اچھے معنی والے نام رکھنے کی ترغیب آئی ہے کہ اچھے نام رکھیں یا نیک خاتین کے ناموں پر اپنی بچوں کے نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس لئے مہرش نام رکھنا تو مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یا ایسی طریقے سے صحابیات یا ازواج متحرات رزمان اللہ علی مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ خوالم موسیقی